سگریٹ نوشی نامعلوم وہ کون شخص تھا جس نے ایسی خودساختہ بیماری ایجاد کی جس کی راک میں ہر سال لاکھوں لوگ دفن ہو رہے ہیں ایک عام اندازے کے مطابق اس وقت ساری دنیا میں سگریٹ نوشی بہت عام ہے سگریٹ کی سند اربوں ڈالر کماری ہے اس بد عادات کی وجہ سے لاکھوں لوگ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں جن میں دل، پھپڑوں، شریانوں اور سانس کی بیماریاں بہت عام ہیں کہا جاتا ہے کہ سگریٹ نوشی کی عادت میں مبتلا پچاس ہزار افراد ہر سال موت کا شکار ہو رہے ہیں ان میں خصوصاً دل کے مریض اور کینسر کے مریضوں کی بہت بڑی تعداد شامل ہے سگریٹ نوشی کے دل اور سینے کی شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں اور خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ موت کے موں میں چلا جاتا ہے وہ عادت جسے ہم معمولی سمجھ کر دوسروں کی دیکھا دیکھی یا فیشن کے طور پر اپنا رہے ہیں دراصل ہمارے لیے موت کا پیغام ہے موت کا یہ پیغام ہر سگریٹ نوش سگریٹ کی ڈبیا پر چھپا ہوا خریدتا ہے اور ہر روز اس پیغام کو پڑتا اور ہر روز نظر انداز کرتا ہے سچ ہے کہ سگریٹ کے دوسرے سرے پر ایک احمق ہوتا ہے ایک تحقیق کے مطابق امریکہ اور یورپ میں سگریٹ تیار کرنے والی کمپنیاں اپنے ملکوں کے لئے زیادہ خطرناک اور محلق سگریٹ تیار نہیں کرتی البرتہ غیر ممالک خصوصاً اسلامی ممالک میں جو سگریٹ بھیجی جاتی ہے اس میں نیکوٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور یہ زیادہ نقصاندے اور مزرس صحت ہوتی ہے لیکن اس امریکی اور مغربی کرتوت پر کوئی غور ہی نہیں کرتا سگریٹ میں کاربن ڈائیوکسائیڈ، ہائیڈرو کاربن اور نیکوٹین شامل ہوتی ہے سگریٹ کے آخری حصے میں زہریلے مادے زیادہ ہوتے ہیں جو سگریٹ نوش کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں سگریٹ نوش دھوئے کے گہرے کش لے کر جو زہریلہ مادہ فضا میں چھوڑتا ہے وہ اردگٹ بیٹے وے افراد کے لئے بھی اتنا ہی مزر اور زہریلہ ہوتا ہے جتنا سگریٹ نوش کے اپنے لئے اکثر لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سگریٹ نوش کے فیپڑوں میں جو دھوئے جاتا ہے وہ سگریٹ کے فلٹر کی وجہ سے کشید ہو جاتا ہے مگر اردگرد بیٹھے وے افراد کے فیپڑوں اور سانس میں غیر فلٹر شدہ دھوئے برائے راست اثر کرتا ہے جو ان کے لئے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے سگریٹ کے ہر پیکٹ پر یہ لکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے کہ سگریٹ صحت کے لئے مزر ہے اس کے باوجود ترکی میں تیس فیصد آبادی اس کا استعمال کرتی ہے مصر میں تمباکو نوشی کی شرعہ میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے پاکستان اور اینار میں تمباکو کی پیداوار پہلے سے بڑھ گئی ہے ٹی وی اور اخبارات اور اسائل میں اس مہم پر اندھا دن روپیہ خرچ کیا جاتا ہے اس قسم کے دل فریب اشتہارات بنائے جاتے ہیں گویا سگریٹ نہ پینے والا کسی نعمت اور متبرکہ سے محروم لو جائے گا بڑوں کی دیکھا دیکھی نوجوانوں اور بچوں میں بھی عادت تیزی سے پھیل رہی ہے بچے تو شرارت اور حسی مزاق میں یہ مزرع صحت شوق اپنا رہے ہیں جبکہ نوجوانوں میں یہ وبا فیشن کی صورت اختیار کر چکی ہے سمجھانے کی کوشش کی جائے تو کوئی کان دھرنے کو تیار نہیں ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ نشے کی عادت کی طرح سگریٹ نوشی کی عادت بھی کسی محرومی کا نتیجہ ہے یہ کس قسم کی محرومی ہے جس کا ازالہ کرنے کے لیے ایک اچھا بلا صحت مند شخص اپنی زندگی اور صحت دعو پر لگا کر ایک مزید بڑی اور عظیم ترین محرومی میں مبتلا ہونا پسند کرتا ہے یہ تو سرہ سر جہالت ہے کہ ایک معمولی محرومی ختم کرنے کے لیے ایک بڑی محرومی اختیار کر لی جائے بری عادتیں ذہنی دباؤ اور مایوسی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں مگر یہ بری عادت صرف دوسروں کو دیکھ کر پیدا ہو رہی ہے گھروں میں سکولوں میں کالجوں میں اور سرکاری سطح پر اس کے خلاف سخت اقدامات کرنے چاہیے ورنہ یہی عادت ہمارے نوجوانوں کو بترین نشے میں مبتلا کر دے گی والدین اور اسادزہ کا فرض ہے کہ وہ بہت مصبت انداز میں بچوں کو اس کے نقصانات سے آگا کریں بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں انہیں اچھی کھیلوں مشاغل اور مضبت سوچ کی طرف راغب کریں بچوں پر جبر نہ کریں مگر انہیں پیار محبت سے اچھے اور برے کا فرق سمجھا دیں نماز کا پابند متعلق کا شوقین کھیلوں کا عادی باقاعدہ ورزش کرنے اور جسمانی صفائی کا خیال رکھنے والا نوجوان ایسی عادت سے دور رہنا پسند کرتا ہے معمولی باتوں پر دوسروں سے بدکمان ہو جانے والے اور منفی سوچ رکھنے والے افراد آسانی سے سگرٹ نوشی کا شکار ہو جاتے ہیں سرکاری سطح پر اس کے لئے سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ایسے اشتہارات پر پابندی لگائی جائے جو سگرٹ نوشی کی عادت کو پرکشش انداز میں پیش کرتے ہیں پبلک پارکس، سینما گھروں، عوامی مقامات، بسوں، ریلوں اور ایسی دوسری جگہوں پر سگرٹ نوشی پر پابندی لگائی جائے اور کھلے عام سگرٹ پینے والے کو جرمانہ کیا جائے ان تمام تجاویز کے باوجود یہ سچ ہے کہ بہت سے فیل انسان کی اپنی ذات کے فائدے اور نقصان کیلئے ہوتے ہیں سگرٹ نوشی کو ایک بری عادت اور مزر صحت فیل کے طور پر پیش کرنا ایک اچھی کوشش ہو سکتی ہے مگر یہ مفید تب ہوگی، باراور تب ہوگی جب لوگ اسے بچنے کی کوشش کریں گے اس کے تمام تر نقصانات، بیماریوں اور نتائج جاننے کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی سعادت پر قائم رہنا چاہے تو اصلاح کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے بہت شکریہ